ہیلو فرنڈز ویلکم بک پو مائی چینل فریس کھوکن تو آج ہم لے کے آئیں بچے ہوئے آٹے کی ریسپی اور بہت ہی ہلتی سی ریسپی ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ہاری میچ دو سے تین اور دو سے تین لیسن کی کلیہ لے لی ہیں ساتھ میں ہم نے لیا ہے یہ سارا ہارا دنیا دنیا آپ جتنا زیادہ عیوز کریں گے اتنا ہی اچھا اس کا ریجلٹ آئے گا تو ایک آلو لے لیا اگلا ہوا تو اس کو ہم پیچھ لیتے ہیں فائننس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ادھر یہ لے لیا ہے یہ آٹا ہمارا بچہ وہ دوپہر کا تھا ہم اس کو سام میں بنا رہے ہیں تو اس آٹے کو اتنا لیکوڈ بنانا ہے جسے پانی ڈال ڈال کے ہلکے سے اسے دو سے تین منٹ لگیں کریب ان آٹا بلکل ایک دم سے لیکوڈ سا ہو جائے گا دو سے لیکوڈ میں ٹرانسپر ہو جائے گا اور بہت ہی اچھے سے اس کا بن جائے گا ہلدی سا پراتھا ایک تو چلیں اسے اسی طریقے سے اس میں پانی ڈال ڈال کے اس کو ہم دو سے تین منٹ گونت لیتے ہیں دیکھ لیجئے اس طریقے سے اس میں محنت بلکل نہیں لگتی ہے بس دو ہی تین منٹ لگیں گے ایک دم سے آپ کا آٹا بلکل لیکوڈ بیٹر جیسا تیار ہو جائے گا تو قریباً یہ ایک کٹوریا مارا پانی لگ گیا تھا اس میں اس طریقے سے ہوتھتے گھنٹتے یہ دیکھ لیجئے بلکل دیار ہو چکا ہے ہمارا اس کا یہ پراتھا بہت ہی ہلدی بندہ اور وہ بنا رہے ہیں وہ بہت آسان ہے اب یہ جو ہم نے پیشٹ بنا کے رکھا تھا ٹرماٹر اس کا دھنیا اور آلو کا تو اس کو بھی اس میں مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگو ایک بار بنائیے اس طریقے سے پھر بتائیے میں کمینٹ کر کے کیسے لگے لگی ریسپی اور کیسا بنایے ٹیسٹ بکھانے میں تو اس میں ہم ڈال لیتے ہیں کچھ مسالے جیسے لیے آدھا چمت دھنیا پاورڈر لال میچ پاورڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا کالا نمک اٹھ کیا تھا اس طریقے سے اب اس کو ہم تبھی پھیلا لیتے ہیں جو کو تیار کیا ہے اگر ویڈیو مارا اچھا لگا تو لائک سے سسکرائب جرور کریں پلیس سبھی لوگ اور کمینٹ کر کے جرور بتانا کیسی لگی ریسپی اب اس کو میس طریقے سے سینگ لیں گے پراتھا ہی بن جائے گا بلکل ایک دن سے بہت اچھا سا اور ہیلدی سا اور اس کو کھانے کے لیے اس کے لیے کوئی چٹنی یا سبھی کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طریقے سے ہم اس کو لڑ پڑٹ کے پکا لیتے ہیں دیکھیں بہت سے اچھے سے بن کے تیار ہوا ہے ناستہ ہمارا سارے پراتھے ہم نے اسی طریقے سے سینگ لیا ہے موسیقی بچوں کو بہت پسند آئے گا اور ہلتی بھی ہے نیستا اس طریقے سے بنایے آنٹے کا بنا ہوا ہے جو بچا ہوا تھا اس کا بھی ہوج ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے لے لیے سبجی ایک کٹوری آلو کی ہے سبجی چاہیں تو آپ سبجی کے ساتھ کھائیں یا چٹنی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایسے بھی کھائیں اور پھر ملیں گے نئے رسپی کے ساتھ شکریہ